بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں آگر رمضان آ رہے ہیں تو چھوٹے بچے گھر میں کسی کے ہوتے ہیں تو کسی وقت بھی کوئی چیز بھوک لگتی ہے مانگتے ہیں تو یہ میں آج ان کے لئے یہ کھوپ ہے اس کے میں نے اس کو اٹھا دوں یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح پیس یہ چھوری سے کر لی ہیں یہ خشغاش ہے چار مغز اخروٹ کی گریہ بادام کی گریہ ان کو میں اس میں پیس لوں گی پہلے بھی میں نے اس میں کھوپا ہی پیس کے رکھے اچھا یہ ہوتی ہے کوزہ مصری اس کو مصری ہوتی ہے یہ بڑے بڑے ڈھیلے ہوتی ہیں اور دھاگے میں پروے ہوتی ہیں یہ لمبا سا دھاگ ہوتی ہے اس طرح یہ میں نے تو اس شاپر میں ہی جیسے منگوائی تھی میں نے کوٹ کے یہ ایک کلو پہ نے منگوائی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ دھاگے کے اندر اتنے تنے بڑے ڈھیلے پروے ہوتے ہیں دھاگے کے اندر ہوتے ہیں میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے توڑ کے پیس کر لیے ہیں یہ دیکھیں کیسے گولڈن کرسٹل جیسے ہیرے ہوں اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے گھڑ گرم ہوتی ہے چینی کا فائدہ کوئی نہیں تو ہم تھوڑی سے یہ بھی میں اس میں بلینڈ کر لوں گی ان چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ایسے دھاگے میں پروے ہوتی ہے بار بار میں بتا رہی ہوں یہ ہوگیا چیزیں یہ اس میں بلینڈ کرتی ہوں اور یہ سوجی میں دیکھیں ایسے سوجی یہ میرے نواسے کا ڈبا دودھ کا خالی ہوا تو پیڈیا شورکا میں نے اس میں یہ سوجی بھار کے رکھ لی ہر وقت کام آنے والی چیز ہے اور اس میں تو ڈبی میں وہ دیسی گھی پڑا ہے آج میں سوجی اس کپ سے لوں گی مصری بھی اسی کپ میں سے یہ چھوٹی سی کپ ہے تھوڑی سی میں بناوں گی پھر اوپر سے ہم بچوں کے لیے چیزیں سجائیں گے خوبصورت کریں گے پہلے میں اس کو یہ ڈرائی فروٹ کو سارے کو اس کو اس طرح پینس لوں گی بہت مزے کا بچوں کے لیے تیار کریں گے آج کیوں کسی بچے کچھ مانگیں تو گھر میں کچھ پڑا ہو کچھ پڑا ہو Ja یہ دیکھیں یہ پس چکے سارک ایسے کس طرح سے پس ہے بریف بریف مو میں آئے تو کسی وقت یہ بچے نہ چیزیں نکال کے مو پھینک دیتے ہیں تو اس لیے میں اس کو اس طرح بریف بریف پیس لیتی ہوں اور طاقت کا خزانہ طاقت والی چیزیں بچوں کو دیا کریں بجائے بزار کی سلانٹیاں پاپر چیپس بس میں شروع سے ان کے خلاف ہوں یہ مصری ہے یہ مصری کو بھی اسی میں میں نے پیس لینا ہے یہ بلکل چورا چورا چینی ہو جائے گی یہ ایسے بریف پیسیو چینی ہوتی ہے کیونکہ میں پہلے بھی استعمال کرتی ہوں ہر گرمیوں میں میں تھنڈائی بناتی ہوں شربت بناتی ہوں کوئی نہ کوئی ان میں ڈاڈ یہ میں اس میں گھی شامل کرنے لگی ہوں دیسی گھی میں تھوڑا سے اس میں نکال کے رکھ لیتی ہوں جتنا کبھی مل جائے میں ادھر سے تو نہیں سرگودہ سے بھی مگوادتی ہوں اس دفعہ بھی شکر الحمدللہ کلو ایک دفعہ ملے ہے پانچ کلو ایک دفعہ ملے ہے ابھی پھر وہ کہہ رہے ہیں تین ایک کلو جمع ہو گئے ہیں آگے میرے رمضان بھی اچھے گزر رہے ہیں ہم پراتھے ہلوے کچھ بھی بنایں جب صرف ہم سیزن نہیں ہیں گرمیاں ہیں اتنی بھی گرمی نہیں ہیں دیکھیں ہم کتنے گوشت کھاتے ہیں فش کھاتے ہیں ہلوے کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں جیسے سوپ پھر بھی پی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم لوگ یہ بنا کے بچوں کے لیے رکھ دیں کہ تاثیر تھنڈی ہے گندم کے آٹے سے ہی بنتی ہے یہ میں ڈالنے لگی ہوں یہ سوجی دیکھیں میں نے آدھا کپ سوجی لیے کیونکہ وہ باقی بھی چیزیں کافی ہیں تو یہ کافی زیادہ بن جائے گا آدھے کپ سے تھوڑی زیادہ ہی لیے تو اس کی بنائی کرتے ہیں اچھی طرح جب یہ ریڈ ہو جائے بنائی ہو جائے پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں ہم میں اس میں یہ مصری جو پیسی ہے وہ یہ ڈرائی فروٹ یہ شامل کرنے لگ دوں سوجی کی بنائی ہے ہمارے اچھی خاصی ہو شکری ہے اچھا میں بتاتی چلوں جب سوجی کی بنائی ہو گئی تھی میں نے اس میں کشمش اور پستے پستے میں نے بلینڈ نہیں کیے تھے میں نے کشمش اور پستے کو بھی اس میں ڈال دیا تھا اب بس اس کو ہم نے میلٹ کرنے اچھی طرح سے ڈرائی فروٹ ہمارا تھوڑا اس میں بنائی ہو جائے اچھا دیکھیں ہم انڈے کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی تو تھنڈی تاثیر ہے یہ طاقت سے بھری ہوئی روٹی پکا کے کوئی ٹیم نہیں ہوتا بندہ بچوں کو روٹی بنا دیں میں اس لئے یہ بچے بہت خوش ہو کے اور پھر میں اس کو یہ ساتھ ساتھ اس کی بنائی ہوتی رہے یہ دیکھیں یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ چوکلیٹ ہے یہ میں نے اس میں سے نکال دی آدھا پیکٹ کھونکے آدھا پیکٹ ابھی یہ آپ کے سامنے نکال دیں ٹھیک ہے جی ہم اس سے اس کو سجائیں گے یہ بچے خوش ہو کے کھائیں گے بزار کسی وقت آرام کا ٹیم ہوتا ہے بزار نہیں بچوں کو پیش سکتے تو گھر میں پڑی ہوئی ہو چیز ایسی بنی ہوئی خوشی خوشی سے یہ بنا کے سجا کے کوئی بھی شیپ دے دیں گول شیپ دے دیں چکور کاٹ لیں ٹکڑی کاٹ لیں ہاپی مرضی ہے اور اس کو سجائیں گے اوپر ڈیکوریٹ کریں گے جب کیوں کہ سوجی میں دانا ہوتا ہے جب اس کی بھنائی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی میں نے یہ دیکھیں آدھا کپ دودھ لیا ہوگا اس میں سے میں نے پہلے دودھ ڈال لے تو یہ زرس ہمیں اور ڈال دوں یہ آدھا کپ دودھ سے رکھ پھر اس کو میں کسی ٹری میں نکال کے اس کی ٹکڑیاں کاٹیں گے اسی چولے پہ میں نے اس کو ٹری کو رکھ دیا کیونکہ یہ کون سی کانچ کی ہے یا سٹیل کی ٹری ہے اس کو میں نے اب سیٹ کرنے سیٹ کر کے پھر میں اس پہ وہ جو چوکلیٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے ٹری بہت گرم ہوگی سٹیل ہے اس لیے اس کو میں اچھی طرح سے سیٹ کروں گی اور اوپر یہ سجا دوں گی ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں آپ بھی بنائیں اللہ حافظ جی ناظرین یہ دیکھیں ابھی یہ ہے بہت گرم ہاتھ نہیں لگایا جا رہا میں نے بنٹیاں سوپر دبا دی ہیں اس کے یہ چوکلیٹ بنٹیس ہیں جو شیپ آپ دینا چاہے میں نے یہ بسکٹوں کی شیپ ان کو دے دیئے یہ کچھ میں نے کاٹ لیئے یہ دیکھیں اور باقی جو ہیں یہ ابھی بہت گرم ہے تو میں نے کہا میں دکھاتی چلوں کہ آپ کس طرح سے اس کو اوپر سجائیں گے چار پانچ ٹکڑے میں نے کاٹ لیئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی آپ بھی بنائیں دعا ہمی جاد رکھیں اب اصل کی اللہ حافظ